بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جناب حنیف خان اور آج جس ٹپک کو لے کر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جن جس ٹپک اوپر میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ میں ایک حدیث پاک سے شروع کرنے والا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر اناسے میں ینف اناس تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لئے بہتر ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں کیا کہنا چاہتے ہیں خیر اناس تمام لوگوں میں بہتر وہ ہے میں ینف اناس جو لوگوں کو نفع دے جو لوگوں کے لئے بہتر ہو تو مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے تو مجھے تجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دوسرے لوگوں کو بھی خیال کرنا ہوگا ہمیں دوسرے لوگوں کی ذمہ داری بھی محسوس کرنی ہوگی یہ انتہائی ضروری ہے ہمارا مذہب ہمارا سماج ہمارا معاشرہ ہمیں قطن اس چیز کی زیادت نہیں دیتا کہ ہم ہمیشہ 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 میٹیریلسٹک سوچ رکھیں ہم اپنے بارے میں سوچیں دوسرے کے بارے میں نہ سوچیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لئے پسند فرماتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لئے بھی وہی پسند فرمائے تو ہم جو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہو ہم جو محنت اپنے لئے کرتے ہیں اپنی ذات کے لئے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ پڑھ کے ہمارا مذہب یہ حکم بھی دیتا ہے ہمارے مذہب کی یہ تعلیمات بھی ہیں کہ ہمیں دوسروں کے لئے بھی اسی طرح کام کرنا ہوگا ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا چکی ہے مغربیت ہر طرف پھیل چکی ہے مغربیت کا غلبہ ہے اور انہوں نے ہمارے معاشرے کی جو ہماری قدریں تھی جو ہمارے معاشرے کی تہذیب ثقافت کلچر تھا اس کو اس نے تیسنیس کر کے لکھ دیا ہے ہمارا مذہب کی جو تعلیمات تھیں ہم اس کو بھول چکے ہیں ہمارا مذہب کہتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرو اس کی میں مثال آپ کو یہ دوں گا کہ ایک جنگ کے اندر جب بہت زیادہ صاحب اکرام زخمی ہوئے پڑے تھے اور ان کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی بہت زیادہ دیر سے وہ لڑائی کرتے کرتے جب زخموں میں کی وجہ سے چور چور ہو کے وہ گر گئے تھے اور جب وہ پانی مانگ رہے تھے تو ایک صاحب اکرام جب پانی مانگا جب اس کو پانی کا پیالہ پیش کیا گیا ہے تو اس کے کانوں میں کسی دوسری طرف سے پانی پانی کی آواز آئی تو اس نے مو سے لگا ہوا پیالہ ہٹا دیا اور اس نے کہا کہ اس کو پہلے پانی پلائے جائے کے پاس جب پیالہ پانی کا پیش کیا گیا ہے تو تیسری نے آواز لگائی اس نے ہٹا دیا کہ نہیں مجھے نہیں اس کو چاہیے زیادہ پیاس ہوگی آپ اس کو پیش کریں تیسری کے پاس لے جایا گیا پانی تو وہ اس نے بھی اسی طرح یہی عمل دور آیا چوتھے کے پاس لے جایا گیا تو چوتھا شہید ہو چکا تھا جب پانی پلانے والا واپس آیا تیسری کے پاس تیسرا بھی نہیں تھا اس دنیا میں پہلا بھی نہیں تھا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے ہمیں درست دیتا ہے ہمارا مذہب ہمیں بار بار یہ تعلقیل کرتا ہے کہ جو اپنے بارے میں سوچو جو خود کھاؤ خود با نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چارٹر آف ہمینیٹی پیش کیا جو خود پہنو اپنے غلاموں اپنے ساتھ وانوں کو یہ پناہ انہوں نے تو اپنے بھائیوں سے بھی کہیں زیادہ اپنے غلاموں کے حقوق بتا دیئے کہ جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلاو جو خود پہنو اپنے غلاموں کو اپنے عورتوں اپنے بچوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو جتنے لوگوں کے ذمہ داری آپ کے اوپر ہے آپ ان کے ذمہ داری کو محسوس کریں ان کی مدد کریں اپنے لئے جو کچھ کریں آپ ان کے لئے بھی کریں قربانی دینے سے انسان کی عظمت میں نانک انسان کے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں حضر بکر صدیق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی اوپر اپنے گھر کا سارا مال آکے حضور کے قدموں میں رکھ دیا تو کیا آج ان کا نام نہیں ہے صداقت کے بیقر آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں ہمیں اس طرح کی مثالیں اپنے سامن معاشرے کے اندر نوجوان نسل کے سامنے لے کے آنی پڑھیں گی ہمیں یہ مثالیں اپنے نصاب میں تعلیمی نصاب میں شامل کرنی پڑھیں گی ہمیں اس طرح کی مثالیں اپنے بچوں کی تربیت کے لئے ان کے سامنے لے کے آنا پڑے گا بار بار یہ چیزیں ہمیں دورانی پڑھیں گی میں اپیل کروں گا اپنے لوگوں سے پڑے لکھے لوگوں سے کہ خدارہ اس طرح کی مثالیں صحابہ اکرام کی زندگی کی مثالیں اولیاء اکرام کی زندگی سے مثالیں اپنے بچوں کو اپنے شاگردوں کو اپنے سکولز میں جگہ جگہ پہ ان کو بیان کیا جائے مسجدوں میں خطبہ دینے والوں سے میں رکشت کروں گا کہ حضور پاک کی ذات سے اس طرح کی مثالیں سامنے لے کے آئیں یہ ان میں عظمت ہے ہمیں دوسروں کا مددگار بننا ہوگا ہمیں دوسروں کا ہاتھ تھامنا ہوگا ہمیں اپنے بزرگوں کی مدد کرنی ہوگی اس میں کسی قسم کو کوئی آر محسوس نہ کریں آپ لوگ خدارہ مشکل وقت ہے معاشرے میں مغربیت چھا چکی ہے مغربیت کا ہر طرف غلبہ ہے چھوڑ دیں مغربیت کو چھوڑ دیں آرٹیفیشل لائف کو آئیں سادگی اپنائیں سادگی میں عظمت ہے سادہ زندگی بسر کریں اپنے سادہ اپنے دوسروں کا بھلا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا یہ ہمارا مذہب کا تارس ہے یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے آئیں اپنے مذہب سے جڑ جائیں آئیں گمبت خضرہ سے اپنا رابطہ بحال کریں آئیں اولیاء کرام کی تعلیمات کی اوپر عمل کریں ان کو پڑھیں ضرورت اس چیز کیا کہ ہمیں تعلیم کی کمی ہے ہمیں شعور کی کمی ہے ہمیں کتاب سے رشتہ جوڑنا ہوگا ہمیں قرآن سے رشتہ جوڑنا ہوگا ہمیں اپنے مذہب اسلام سے رشتہ جوڑنا ہوگا یہ وہ مذہب ہے جو سلامتی کا عملی نمونہ ہے جس کا مذہب اسلام اس کا مطلب بھی سلامتی اور امن ہے یہ دنیا کے اندر وہ واحد مذہب ہے جس نے اپنے پیروکاروں کے علاوہ دوسرے مذہب کے پیروکاروں کے بھی حقوق دیئے ہیں ہمیں ان کے بھی خیال رکھنا ہوگا ہمارے انڈونیشیا کے اندر بہت بڑی مثال ہے بار بار میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے اس کے اوپر بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان تاجر گئے تھے مسلمان تاجروں کے دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے آج کیا ہو رہا ہے آج ہمارے اسلام کے تبلیغ کرنے والے ہیں کیا ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کا لائف سٹائل دیکھ کے کیا اس کے اندر اسلام کی ہمیں جھلک نظر آتی ہے ان کے اندر وہ آئیزی و انکساری وہ جذبہ و عصار ہے یہ میں سوال آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں خدا رہا ہمیں اسلام کی طرف لوٹنا ہوگا میرا یہ ٹاپک ہے یہ دوسروں کی مدد کے حوالے سے ہے دوسروں کے خیال کرنے کے حوالے سے ہے تو ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا ہوگا دوسروں کی قدر کرنی ہوگی عزت کرنی ہوگی پیار محبت کا طرز دینا ہوگا یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر ہمارا معاشرہ پیچھے جا رہا ہے ہم نقصان در نقصان اٹھائے جا رہے ہیں اور آج ہم اسمان سے گر کے زمین کی تہہ میں جا رہے ہیں خدا رہا اپنے آپ کو اٹھائیے دوسروں کی مدد کریں دوسروں کی امداد کریں جو جس مقام پہ بھی ہے وہ دوسروں کے بارے میں سوچیں دکاندار کو چاہیے کہ وہ نفع تھوڑا لے لے دوسروں کی مدد کریں غریبوں کی مدد کریں اپنے اروس پڑوس میں جتنے لوگ ہیں جس حال میں ہیں ان کے بارے میں سوچیں ان کے بارے میں سوچیں ان کو آگے لے کیا ہے ہمیں منافقت ہمیں غیبت ہمیں اس قسم کی برائیوں سے بچنا ہوگا میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آج کی یہ چھوٹا سا پیغام جو لوگ سنیں گے اس کے اوپر جو بات آپ کو اچھی لگے میں نہیں کہتا آپ ساری باتوں پر عمل کریں جو ایک بات آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو صرف عمل نہیں کرنا بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں میں آپ کے اوپر کرس چھوڑے جا رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں اس کو آگے لے کے جائیں ان میں سے ایک بات آپ پکڑنے اتنی باتوں میں سے جو آپ کو اچھی لگے جو سب سے اچھی لگے آپ ایک بات سے پکڑیں اس کے اوپر عمل کریں اور ساتھ ایک سے ایک سے زیادہ بندوں کو بتائیں اور اس کو عمل کروائیں یہ میرا قرض ہے آپ کے اوپر آپ کا اس ویلہ کو سننے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے پاکستان زندہ باد اللہ حافظ